من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّصُمْ فَالتَّعِذِ اللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيُّ الْعَزِيمِ صلح حامیم صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبارکہ ایسی ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے مفسرین بڑے بڑے علم البیان بڑے بڑے علم البدیع بڑے بڑے مفسر بڑے بڑے فوقہ بیٹھ گئے کہ بس ہم یہ آیت نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھا سکتے ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے آج یہی کہنے والا ہوں ترجمہ بھی آتا ہے معانی بھی آتے ہیں لیکن اس آیت کے اندر اللہ میں جو چیز سمجھائی ہے وہ مجھ سمیت آپ کی زندگی میں بار بار آتی ہے اور ہر مرتبہ ایک نیا سبق پڑھاتی ہے ایک نیا سبق سکھاتی ہے اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَشَّيْطَانِ شیطان تمہارے دل میں کوئی وصفصہ ڈالے فَسْتَعِذْبِ اللَّهُ فَسْتَعِذْبِ اللَّهُ اِنَّهُ مُقْتَصَر سی بات ہے لیکن دو تین مثالیں دوں گا جس سے چیز پر جمجھ میں آئی سیونٹی ون کی وار کے کئی فوریوں سے ملاقات کی ہے اور سیونٹی ون کی وار کے اندر ریفیوجیز جن کی کیجئی تھے میرے والی سب کھو جس میں شامل تھے انہوں نے بتایا ایک کمانڈر انچیف ملیڈکنٹوئی انہوں نے مجھے بتایا ایک لیفٹینٹ امانڈر انہوں نے بتایا اور ایک کرنل صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہنے لگے کہ جس میں شامل کے اندر ہم جب قید ہوئے تو دین کیٹیگری ہو گئی ایک کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو دین کی طرف راہت ہو گئے اور ایک کیٹیگری وہ تھی جو کہ اللہ کی ذات سے بھی متنفیت ہو گئے اور ایک کیٹیگری ایسی تھی جو چپ کر کے بیٹھ گئے تو جو اللہ کی ذات سے متنفیت ہو گئے وہ بھی ٹھیک تھاک رہے اور جو دین سے کنیکٹڈ ہوئے وہ بھی ٹھیک تھاک رہے اور جو چپ کر کے بیٹھ گئے وہ لوگ بعد میں نفسیاتی مریض ہو کے دیکھ لے چنانچہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کوئی بھی سڑک کتنے بھی لمبی وہ ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی اس میں کہیں نیسے سموں پیچ آتا ہے فاکستان کی جو سب سے لمبی سیدھی سڑک ہے وہ ستائیس کلومیٹر لمبی اس کے بعد اس میں بھی موڑ آ جاتے ہیں تو کوئی بھی سڑک ایسی نہیں ہے جو بالکل سیدھی ہے بلکہ اس میں پوائنٹ آتے ہیں جو ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں موڑ کے بعد کیا ہے ڈاکو کھڑا ہوا ہے پولیس والا کھڑا ہے یا کون کھڑا ہے ہمیں نہیں پتا تو زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْفَانَ شیطان مسلمان کو پہلے نمبر پر شیطان انسان کو دوسرے نمبر پر مسلمان کو پہلے نمبر پر اور ہر انسان کو دوسرے نمبر پر پریشان دیکھنا چاہتا ہے اس کو یہ نہیں کہ اس سے بنا کرو اس کو یہ کہ اس کو پریشان کرو کسی بھی طرح پریشان کرو چنانچہ یہ میرے استاد شخ الحدیث حضرت مولانا مفتی شاہد صاحب نامت برگاتوں یہ حضرت شخ الحدیث مولانا سکریہ قیمت اللہ تعالیٰ لگے خلیفہ ہیں اور جیسے آپ تقد ہیں معذرت اشارت جیسے آپ تقد ہیں چھوٹا تقد ہیں رہتے ہیں ان کی چھوٹی سی ڈاڑی اور چشمہ لگاتے ہیں اور تن نزی ہمیں پڑھائی معذر خلیل میں شیخ الحدیث پچھلے دو سال سے بستر پر کیا پریشانی ہے پریشانی ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے اور کئی حضرت اعقابر کے پاس آئے مجھے نصیت کریں نصیت کرتے کرتے مناظر شل کرتے ہیں میرے کناہ ہوتے ہیں اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے اور ہمارے حضرت والا نے ایک مطبعہ ان کو خاموش کر دیا جواب ہو گئے کہ اللہ ضرور معاف کر دی وہ دل بار کہنے لگے آپ کی بات سے ایک بنا نہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں تو ذریبت ہے تو یہ ایسی چیز ہے پریشانی جو شیطان کی طرف سے وسوسے کی صورت میں آتی ہے یا کسی حمل کی صورت میں آتی ہے انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اب اس میں دو راست ہیں ایک راستہ شراب کیوں ایک راستہ دین سے متنفر ہو جاؤں اور ایک راستہ رجوع اللہ تو اللہ کیلئے وہ راستہ نہیں ہے بنا رجوع گولیاں کھالو سگرٹ پیلو مسلمان نہیں ہے تو شراب پیئے گا شراب پیئے گا گولیاں ڈال کی پیئے گا نشہ میں دکھ پڑا رہے گا جی میری پریشانی ہے کسی طرح دور ہو جائیں تو اس طرح کی کسے پریشانی دور نہیں ہوتی ہے فست عزباللہ اللہ کی پناہ میں آؤ اللہ سے رجوع کرو چنانچہ جب بھی پریشانی سے نکلنا ہے تو دو راستے ہیں ایک راستہ رجوع اللہ کا ہے اور یاد رکھئے چھوٹا بچہ پہل میں بھی کبھی تھا آپ بھی کبھی سے ہمارے لیے سب کچھ وہ دور پہ والا کرونا تھا وہ نہیں میرا تو درواز ہے کہ پیش پورا دن روتے تھے کہ وہ مجھے نہیں ملا میرا کیا پنے گا میری باری آئی ہے مینوں نے مجھے باری دی دی پورا دن چاپائے کے ریچے گھوش کے روٹے تھے آپ کیا بنے گا آپ کیا ہوگا یہ اور وہ اور آج اس کے بارے میں کسی بچے کو ایسا روتا دیکھتے دو روپے کی پچاس روپے کا پھلونا ہی تو ہے اس میں کوئی اچھی بات تو نہیں لیکن بچے کے لیے وہ سب کچھ ہے ایسے ہی اللہ کے سامنے جیسے ہمارے سامنے بچہ ہے ایسے اللہ کے سامنے ہوں تو بچے بھی دینا تو اللہ بھی دیکھ کے ہستے ہوں گے یہ چھوٹی سی پریشانی سے اتنا پریشان ہے کہ مجھ سے رجوع کیوں نہیں کرتا تو بچہ اس دو روپے کو اپنی ساری دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے آج کا دو ہزار سمجھ دیں دو ہزار روپے کو اپنی ساری دنیا سمجھ دیں ہم اپنی اس فائنانشل پریشانی کو اس وقتی تکلیف کو سب کچھ سمجھ اب سب کچھ برباد ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا اٹلر کہتا تھا میرے بعد دنیا نہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ مرا کہاں پتہ ہی نہیں اس کی قبر کہاں ہیں پتہ نہیں جل کہ مرا جان برنے مارا تو ایسے جو لوگ کہتے تھے کہ میرے بغیر دنیا چل نہیں سکتی ان کے بغیر دنیا ان سے اچھی چل گئی ایسے میرے اس مسئلے کے بعد بنے گا کیا بہت اچھا کچھ بنے گا بس تعیز باللہ بس رجوع اللہ کرنا رجوع اللہ کرنا یہی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالے گا یہ ایسی شدید پریشانی ہوگی ہے کہ انسان نہ کسی کو اپنی پریشانی کھل کے بھٹا سکتا ہے نہ کھل کے رو سکتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے رونے سے میری پریشانی ختم تو نہیں ہوگی اور نہ وہ کسی کو کھل کے بتا سکتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے جس کا واحد حل رجوع اللہ یہ بیس نیچے درجے ہیں کہ مشورہ کرے انسان استخارہ کرے انسان لیکن سب سے بڑی چیز رجوع اللہ امام بخاری کی والدہ دیکھا کہ ایک ہی بیٹا ہے اور بیٹا بھی نابینا ہے محمد بن اسماعیل نامر بیٹا نابینا ہے چھ سال قتل اللہ سے دعا مل گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیادت ہوئی اور فرمایا کہ خواب کے اندر قد رد اللہ بصر غلی کی لکسرت دعا ہے کہ اللہ نے تیرے بچے کی بصارت واپس کر دی تب کسرت دعا کی وجہ سے تو امہ ینزغنکوین الشیخان جب تمہیں الشیخان کسی بات پر پریشان کرے تو فرق عزباللہ تم اللہ کی فناہ میں آو اللہ کی ترک رجوع کو اب یہ آیت میں اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کروں کب تنی بڑی پریشانی ہے اس پریشانی کو چیلنج کریں اللہ کی فناہ میں آتے اللہ راستہ کھوڑتے ہیں تو انہوہو سمیع العلیم کیونکہ وہ میری پریشانی سنتے بھی ہیں اور میری پریشانی اللہ نے آج سے دون سو سال پہلے لکھی تھی چار سو سال پہلے چار کروڑ سال پہلے لکھی اس وقت جانتے ہیں میری اس تکلیف کو میری اس پریشانی کو جب ہم رجوع اللہ کریں گے تو ازا راستہ کھوڑیں گے اپنے کسی بھی تکلیف کے اوپر شیطان کو خوش نہ ہونے دیں صبر سے رہیں وما یلقاہا اللہ صبر وما یلقاہا اللہ حوت العظیم صبر سے رہیں اور ایک بڑے درجے کے صبر سے رہیں اس کے بعد شیطان پریشان کرے گا اس کی پریشانی کو ایک طرف کریں رجوع اللہ کریں کہ اللہ میرا مسئلہ آپ کے حوالے ہیں میری تنگی آپ کے حوالے ہیں مجھے یہ چیز جیسے بچہ مولانا رمی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بچہ اببہ کو کہہ کے باق بے خبر بچہ اببہ کو کہہ کے بے خبر بندہ ربہ کو کہہ کے بے خبر انہیں اللہ کے حوالے کریں کہ ماملت وعوطو بزوعملی بلاللہ کہ اللہ میرے ماملات آپ کے سکون ہیں تو اسی کا اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے فستعز باللہ اللہ کی کناہ میں آؤ کیونکہ وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے اور وہ ایسے سنتا ہے جسے تم نہیں سنتا وہ ایسے جانتا ہے جسے تم بھی جائے سکتے اللہ سنسل کے بے خبر اللہ سنسل کے بے خبر